نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی دوسکو کا ویدر آلٹ انفرمیشن میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دیس کے راجعوں پر اگلے تین دنوں کے دوران کن بھاگوں پر موسم بدلنے کی سنبھاو نہ رہے گی پہ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے دکسین پششیم مونسون کی کیونکہ اب دیس کے راجعوں پر گرمی اپنے چرم پر پہنچ چکی ہے کچھ حصوں پر تاپمان 52 دگری سیلسیس بھی پہنچ چکا ہے اور یہ 52 دگری سیلسیس تاپمان کل دلی میں ریکورڈ کیا گیا تھا جو کی اب تک کا ہسٹری کا ٹیمپریچر ہے اور اتنا تاپمان آج تک کبھی بھی نہیں پہنچا ہے تو دیکھیں دوستو یہ ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تاکہ دکسین پششیم مونسون اس بار سمیں سے پہلے کیل پہنچ سکتا ہے تو اس سمیں جو مونسون کی ٹرف لائن ہے جسے ہم نوردن لیمٹ آف مونسون بولتے ہیں وہ ابھی یہاں لکھ شدیف سے ہوتے ہوئی سینٹرل سری لنکا سے ہوتے ہوئی بنگال کی خالی کی طرف آگے بڑی ہے اور پروتر بھارت کے کافی قریب آ پہنچی ہے ہمیں سمباونہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران یہ کیل پہنچ جائے گی اور اگلے ہی 24 گھنٹے کے دوران اس کے پروتر بھارت میں بھی دستک دینے کی سمباونہ ہمیں دکھائی دی رہی ہے مونسون کے جو لینڈ فول کے دوران جو باریس ہوگی وہ کیل پہ کافی ادھک تو نہیں ہوگی پر لیکن ہلکہ سے مدیم باریس اور کچھ حصوں پر کچھ سمائے کے لیے بھاری بوچارے گر سکتی ہے پر لیکن پروتر بھارت پر اس کی باریس کافی جودار رہے گی اور یہاں پر کئی سانوں پر بھاری باریس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آئیے اب دانتے ہیں کہ دیس میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی 31 ماہ کو کن بھاگوں پر باریس ہوگی اس سمائے آپ دیکھیں کہ اتر بھارت کے حصوں پر ایک کمجور وڈ ہے اور ایک کمجور سیکلوشن بھی ہے جو یہاں پنجاب کے اوپر بنا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے پہلے 24 گھنٹے کے دوران اتر بھارت پر کچھ بہتر ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملی تھی ہلکی باریس ہوئی تھی پر لیکن وہ باریس زیادہ ایسوں پر نئی ہوئی جس سے کی تاپمان میں گراو اور تو صرف جہاں جہاں پر باریس ہوئی وہیں پر کچھ سمائے کے لیے موسم کو تھوڑا دیر کے لیے خوشنوہ ہو گیا تھا پر 31 ماہ کو آپ دیکھیں کہ جمعہ قسمیر پر ہلکی باریس ہوگی مزر پردیسر اترہ کھن پر بھی ہلکی باریس ہوگی باقی جو سمباب نہ رہے گی اس کی بھی وہ بھی بہتر ہی کم رہے گی پوری بھارت کے ایسوں پر ایک چکرواتی غاب کا شیطر بناوا ہے جو یہاں باریس کے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ موسمیر والی جو ہوای ہے وہ بنگال کے کھاڑے سے پروتربارت پر کافی مہترہ میں پہنچ رہی ہے اور کچھ نمی والی ہوای یہاں سے بیہار کے ایسے پر بھی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بیہار کے جو پوری ایسے رہیں گے یہاں پر ہلکی باریس ہوگی جبکہ انہی ایسوں پر بھی کہیں کہیں پر ہلکی باریس ہو سکتی ہے جھار کھانڈے اور بشی منگال پر بھی کہیں کہیں پر ہلکی باریس ہو سکتی ہے پر پروتربارت پر کئی ستھانوں پر مدہم سے باری باریس ہوگی چاہے وہ عوانیتر پردیس ہو اسم میگالیا مانیپور میجورم تیروپرا سینڈر لجو پر کوئی ایکٹیویٹی ہونے کی سمبابنہ نہیں رہے گی ان میں گجرات رجستان مدہ پردیس اور ساتھی چھتیز گرڈ ان باغوں پر موسم بلکل صاف رہے گا اور یہاں پر باریس ہونے کی سمبابنہ بہندی کم رہے گی ان باغوں پر لگتار اتر پسچی میں ہوای چلیں گی جو کی بلوچستان اور پاکستانی طرف سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان باغوں پر تاپ ماننگ ان باغوں پر بھی کافی چرم پر رہے گا لیکن دکسین بھارت کے عیسو پر موسم بدلہ ہو آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر گوہ سے لے کر کرل تک کہیں ستانوں پر ہلکے سے مدہ باریس اور کہیں کہیں پر تیج بوچھارے گر سکتی ہیں پر ممبئی میں آپ کو ہلکی ہی باریس دیکھنے کو ملے گی ممبئی کے عیسو میں پری مونسون ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے اور ان باغوں پر اب یہ پری مونسون ایکٹیویٹی مونسون کی دس تک تک ان باغوں پر رکھ رکھ کر اسی طریقے سے ہونے کی سمباؤنہ دکھائی دے رہی ہے آندری کنناٹک اور تمین لادو پر ہلکی باریس ہوگی پر آندری پردیس پر بھی ان باغوں پر ہو سکتا کہ کہیں کہیں پر بادل بن جائے گرجنے والے اور ہلکی باریس آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے انڈمان ساگر پر کنی ستانوں پر مہدہم سے بھاری باریس ہونے کی سمباؤنہ اکتنیس مہین کو دکھائی دے رہی ہے ایک جون کے موسم کی بات کی جائے تو ایک جون کو دکھن پستی مونسون کا جو سیجن ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے دیس کے راجیوں پر اور اب جو باریس ہوگی اسے مونسونی باریس کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے اور ایک جون کو کچھ ایکٹیویٹی آپ کو دیس کے راجیوں پر بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ایک چکرواتی آبکا چھتر آندر پردیس کے تلٹوں کے پاس وکشیت ہو چکا ہے اور دکھسن پستی مونسون بھی اب آگے بڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ایک جون کو یہ ان بھاگوں تک بھی پہنچ جائے کیرل پر اس دوران کئی ستانوں پر ہلکے سے مدہم باریس ہوگی تلٹہ کنیڑک پر بھی کئی ستانوں پر باریس ہوگی تمیلاڈو اور آندر پردیس پر بھی کئی ستانوں پر ہلکے سے مدہم باریس ایک جون کو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سے گرہ چکرواتی آبکا چھتر کی وجہ سے آندر پردیس پر بھی کئی ستانوں پر بادل بنیں گے اور ہلکی باریس آپ کو دیکھنے کو ملے گی پسچی منگال اور ساتھی جھارکن بیہار ان بھاگوں پر بھی کئی ستانوں پر باریس ہوگی اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ کئی کئی پر کچھ سمیہ کے لئے تیج بوچارے ریکارڈ کی جائے پر لیکن آپ دیکھیں کہ جو بنگال کی خالی سے جو جائے ترجم موشچر ہے وہ پوروطر بھارت کے حصوں پر سیدھے طور پر پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے پوروطر بھارت پر ارنسل پردیس ایسام میگالیا مانی پور میجورام تلوپرا ان سبھی بھاگوں پر کئی ستانوں پر مدہم سے بھاری باریس ایک جون کو دیکھنے کو ملے گی اس دوران سکم پر بھی کئی ستانوں پر موشتلہ دار باریس ہونے کی سمبابنہ ہمیں ایک جون کو دکھائی دے رہی ہے انتر ارنسل پر ارنسل پر پہنچے تو ارنسل پر ایک وڈی کمجور وڈی آ پہنچا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کچھ موشتر بڑھے گا جب موکس میر پر حلکی باریس ہوگی ارنسل پر ارنسل پر ارنسل پر ارنسل پر بھی حلکی باریس ہوگی پر میدانی اس وقت پر آپ دیکھ سکے یہاں پر موشتر ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی بھی ان باغوں پر جو ہوای ہے وہ بلوچستان اور پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے جس سے کہ ان باغوں پر موسم بلکو سا بنا رہے گا لیکن چونکہ یہاں پر ڈیولو ڈی کا موشتر پہنچے گا اس لئے دو پہر بعد یہ شام کے سمیں ہو سکتا ہے کو گرمی سے نہیں دے گی پر لیکن جہاں اتنی گرمی پڑھے گی وہاں پر اگر کچھ ہیٹے بھی پڑھتے ہیں تو ان سے جاہی رہ کی کچھ سمیں کے لئے رات جرور ملے گی دیس کے سینٹرلاج جو کے عیسو پر دے گے کہ ان باغوں پر موسم بلکو سا بنا رہے گا پھر چاہے وہ گجرات ہو مدہ پر دیس 36 گرد ان تمام عیسو پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی موسم صاف رہے گا پھر لیکن 36 گرد پر کس کے جو دخشن حصے رہیں گے یہاں پر بادل بن سکتے ہیں اور ہلکی بارس آپ کو ایک جون کو دیکھنے کو آگے بڑھتے ہوئے دو جون کے موسم کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جون کو دیس کے راجو پر بارس ہمیں بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اترابات پر ایک وڈ آ پہنچے گا ایک چکروادی واو کا چھتر مدہ پاکستان اور پنجاب کے اوپر ڈیولپ ہو چکا ہے تھی ان سے کچھ رہات کے سنکیت ہمیں ملنے لگے ہیں ان باغوں پر جب مقسمیر پر کئی ستانوں پر ہلکی بارس ہوگی احمدر پردیس اور اتراخن پر بھی کئی ستانوں پر بارس ہوگی اور میدانی عیسوں پر پنجاب، ہریانہ، ڈلی اور اتر پردیس پر ان باغوں پر بھی موسم بدلے گا اور یہاں بھی آپ کو بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ دھول باری آندھی چلنے اور ہلکی بارس ان باغوں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے پسچی ملائی ستان پر بھی موسم ساپ رہے گا پر لیکن ان باغوں پر جوکی موشٹر اب عرب زیادر سے پہنچے گا جس سے کہ یہاں پر کچھ بادل بن سکتے ہیں اور ہلکی بارس ان باغوں پر دیکھنے کو ملے گی ان باغوں پر بھیشن گرمی پڑ رہی تھی اگر ان باغوں پر اب بارس ہوگی موسم بدلے گا تو یہاں کے لوگوں کو گرمی سے راحت ملے سکتی ہے پوروی اتر پردیس سے بیہار جھارکن اور پسچی منگال پر بھی موسم بدلے گا اور یہاں بھی آپ کو بارس دیکھنے کو ملے گی لیکن بیہار اور جھارکن ساتھی پسچی منگال پر ایکٹیوٹی عدی ہوگی اور یہاں پر کچھ حصوں پر تیج بوچارے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پوروی اتر بھائیت پر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ موشٹر کا فلو بنگال کی کھاڑی سے کافی تیجی کے ساتھ پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لگتار مدہم سے بھاری بارس کا دور جاری رہے گا اور ان بھاگوں پر دکھن پسچی منسون بھی آ پہنچا ہے کیونکہ ان بھاگوں پر جو بارس لگتار ہو رہی ہے اور اس بات کا سنکیت ہے کہ ان بھاگوں پر منسون نے دستک دے دی ہے دکھن بھارت کے ایسے پر دیکھیں کہ ان بھاگوں پر بھی اب بارس بڑھتی بھی دکھائی دی رہی ہے ممبئی سے لے کر گوہ تک ہلکی بارس ہوگی پر لیکن گوہ سے لے کر کرل تک کئی استانوں پر مدہم بارس اور کہیں کہیں پر بھاری بوچارے دیکھنے کو ملے گی اس سے چکرباتے ہوگا شیطر کے وجہ سے آپ دیکھیں کہ آنڈر پردیس پر بھی بارس اب بڑھ چکی ہے اور یہاں پر بھی کئی استانوں پر مدہم سے بھاری بارس دو جون کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تمیل لادو پر بھی کئی استانوں پر ہلکے سے مدہم بارس ہوگی پر لیکن دیس کے سینٹر جو راج رہیں گے ان باغوں پر ابھی بھی بارس کا انتجار ان باغوں کے لوگوں کو رہے گا پر دو جون کو ان باغوں پر ہو سکتا ہے کہ بادل بن جائے اور ہلکی بارس آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دے کہ ایک لمبے سمیہ کے بعد اتر بھارت کا حصہ پر موسم بدل توا میں دکھائی دے رہا ہے اور دو جون کو دیس کے لگ بگ تمام حصہ پر موسم بدلے گا بارس ہوگی اور ان باغوں پر جو بیشن گرمی پڑ رہی تھی ان سے لوگوں کو اب رہات مل سکتی ہے ابھی فیلال کے لئے ویڈر آگرڈ انفرمیشن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دنیا باد